میں اسے امتی مانو جو مرتے وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے بھائی کو جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا میں تجھے آج کے رسول مانو جو ماں کو نراز کر کے مر رہا ہے با عزید مستعی رامت اللہ نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے کہلے گے امی کا کیا کہیے کہ اللہ کہا کہ ایک تیرا ماف کر دے اپنے سارے حق مجھے اللہ کے حق کو معاف کروانے دے پورا کروانے دے ماں بھی ماں تھی کہلے گی بچے سارے حق ماف کر دیئے کہ پھر اللہ مجھے اللہ کی تلاس رجانے دے کہ چلا جا سارے حق ماں نے ماف کر دیئے دودھ خیر ماف کر دی گودھ کا پگوڑا ماف کر دیا بارہ سال تک جنگلوں بے عبادوں میرے کپڑے پھٹ گئے جوتے ٹوٹ گئے کھلڑی اتر گئی جس مقصد کے لئے بارہ سال لکھ لے پانا سکے کہ لگے چلو کسی اور علاقے میں چلے جب دوسری بستی میں جانے لگے راستے میں پھر مستعب کی بستی آگئی یاد آیا یہاں میری مارا کرتی تھی پتری زلہ یا مرد مردہ وعدہ توزے کوسر پہ ملنے کا کیا تھا لیکن آج ماں یاد آ رہی ہے آتی تو روزانہ تھی لیکن گھر کے قریب گئے آج ماں کی مہمتہ جوس مار رہی ہے اوہ لوگو کوئی حاصل پور سے کائی پور میں چلا گیا کوئی بہاڑی چلا گیا کوئی بہاول پور چلا گیا جب حاصل پور آتے ہو بتاؤ اپنی مارکیٹ پہ جاتے ہو یا ماں کی کبر پہ جاتے ہو ڈیل بھائی جلدہ ویر آجا کھڑا تیار ہے جب تو آئے گا ہڈیا سے چرچلے سے ہڈیا اتارو گی لیکن ویر کہا کھڑا ہے باپ کی کبر پہ رو رہا جا کر ماں کی کبر پہ بھول دار رہے کہ پہلے ماں کہا کہ بھائی عزید مستعبی رحمت اللہ علیہ تصریف لے گئے جا کے تحجد کا وقت ہے ہاتھ بڑھا کے کلڈی بڈانی چاہی ہاتھ روک دیا کہ بھائی عزید اس عمر میں سکھ نہیں پچا سکا دکھ تو نہ دے پتہ نہیں کس وقت اللہ علیہ کر کے سوئی ہوگی اللہ اکبر جب تحجد کا وقت ہوا گھر کی نالی سے پانی مار نکلتا نظر آیا کہا وہ ماں جا گئی جو کر کے آہستہ سے دروازہ بجایا اندر سے آواز آئی بھائی عزید ٹھہر جا بھی آ رہی ہو بارہ سال دے بعد پتر بوہتے آیا اے ظاہر وہ کہتا ساڑے ماں پہو میرے کچھ دے کوئی نہیں تو پوچھ کے تو دیکھ بیٹا دبائی سے بھول کر رہا ہے بھی تو مجھے بھول گئی پوچھ کے تو دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر بیوی نے تری تصویر بیٹھ کے ساتھ رکھ رکھی ہے ماں نے تری تصویر دل میں لگا رکھی ہے کہتا پا میں تنو یاد نہیں تھا پوچھ کے تو دیکھ صبح اٹھ کے میرے عزیزوں گھر سے بار جاتا ہے وہ اسے کہتا پتر دب ہور دے کیلئے ہوئے میرا تیری پوچھ رہا سی میں نے تو نہیں کچھ کہہ رہا سی اور میری بچیوں اگر تمہارے گھر والے تمہارے ماں باپ کا حال اللہ پوچھے جھوٹی کہہ دیا کرو ہاں ہاں وہ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا ہاں ہاں وہ کہہ رہا تھا بوس ہویا کہ جاگہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم میرے عزیزوں کیلشف کی گولی سے آج ہے سالے سواب کی بہفیلے باہر فان صاحب کے دادا دادی راو شریف صاحب کے والدین مرحوم ساری امت کے سالے سواب کے لئے پروگرام کرایا جہاں چلے یوں کہتے ہیں بولی صاحب ماں پر علف کرو باپ پر کرو میں نے کہا میں کوئی نہیں کرتا کیوں کہ جب کسی کی قرآن خانی میں مجھے بٹھاتے ہو کہ مولی صاحب یاد قرآن کے دو بول پڑھیں گے ختم کا رواج ہے اچھا بھئی جب مولی صاحب دعا کرنے لگ اتنا بڑا میز بھر کے لاکے رکھ دیا اگور فرود ساری چیزیں لاکے رکھ دی ایک دل میں نے تقریب میں پوچھ لیا میرے کا بیٹے اتنی چیزیں میرے آگے لاکے رکھی کبھی میز بھر کے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے آگے رکھا تھا اس وقت تو کمرے میں اندھیرہ تھا بجلی بد اندر گیا اس نے کہا خیر آج کیا ہوا کہ خبردار مجھے گھر علیہ دا لے کہ دے یہ ماں باپ کو کسی محل کے گھر میں پوچھا کیوں کیا بات ہے کہ اللہ اکبر بار بار فرش کھول کے فرش کی ربٹی خراب کر دی اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی جب ماں باپ کو اجازت بہوے سے لینی پڑ گئے فرش میں سے پانی نہیں سکو یا نہ لسکو ایک گلاس کے پیچے بیوی کے آگے بہو کے آگے سر جکانے پڑے تو سمجھ لوگ کرونے کی زورت میں قیامت آگئی بیٹے ٹھہر میں ابھی آئی بایزید مصطابی کی چیخ ڈکلی کہ اممہ بارہ سال ماد آیا نہ نام بتایا نہ تاروب گیا اممہ تجھے کیسے پتہ لگا پتر بوہتے دستک دیتی ماں روکے کہ لگی بیٹے گھر سے دور چلا گیا دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں تھا دروازہ کھول کے دیکھا اللہ اکبر حالت بگڑی پڑی کپڑے پھٹے پڑے بیر میں جتی کوئی نہیں پیٹ میں روٹی کوئی نہیں رگ اڑا اڑا ہے اممہ کے آگے بیٹھ کے روئے لگے کہ پتر لگتا ہے تھکا تھکا ہارا ہارا آیا ہے اممہ تجھے گودی میں سلائے کرنا اممہ ابھی جس مقصد کے لئے گیا تھا وہ پا نہ سکا ابھی مجھے میرا مقصد ملا کوئی نہیں کبارہ سال ہو گئے اممہ کہلے گی پھر کیا اراد ہے کہ تیرے سے دعا لینے آیا تیرا دیدار کرنے آیا ایک مرمہ دعا کر دے میرا مقصد مل بھائی جید مستامی کی مان وضو کیا ہوا ہے پانی وضو کے جسم کو ازا کو لگا ہوا ہے ہاتھیں اٹھا ہے اور آکے کہلے گی اللہ مجھے نہیں دیکھتا کہ جس نے اپنا بیٹے ہی تجھے دے دیا الہی بال چٹے ہو گئے تجھے پتہ میرے سروٹی نہیں پکائی جاتی تجھے پتہ الہی میرے سے کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے اللہ میں تیری محبت کہ میں بیٹے کو بھیج کے بالکل آوالہ چاہ رو گئی مولا تجھے بڑڑی کے اٹھے وہ ہاتھوں کا واسطہ جو میرا بچہ بھاگ رہے دے دے ماہ نے رو کے دکھایا با عزید کا قلب چل پڑا اللہ اللہ کی آوازیں ہونے لگ گئی با عزید با کے پیر پکڑ کے رونے لگے قرب والعزت کی قسم اببہ بارہ سال میں وہ کچھ نہیں ملا جو تیرے ہاتھ اٹھانے میں اللہ نے دے دیا ہے